بیوی بچوں کو پالنا بیوی بچوں کے جائز ضرورتوں پر خرش کرنا اس کی شریعت میں کتنی فضیلت آئے ہیں ہم بتائیں آپ کو صحیح مسلم کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم ہے دینارن انفقتہو فی سبیل اللہ و دینارن تصدقتہ بہی علی مسکین و دینارن اعتقتہ بہی رقبہ و دینارن انفقتہو علی اہلک کہا کہ ایک دینار ہے جو تم یہ غریب پر صدقہ کرتے ہو ایک دینار ہے جو تم فی سبیل اللہ خرش کرتے ہو یہ ایک دینار ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرش کرتے ہو یہ ایک دینار ہے جو تم اپنے بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں پر خرش کرتے ہو پیارے نبی نے فرمایا ان چار دیناروں میں اللہ کے پاس سب سے افضل دینار کون سا ہے جانتے ہو کہا ان چار دیناروں میں اللہ کے پاس سب سے افضل دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں پر خرش کیا ہے سبحان اللہ غور کرنے کی بات ہے غریب کو دیا جانے والا دینار مسکین کو دیا جانے والا دینار جہاد فی سبیل اللہ کے رحمے دیا جانے والا دینار یہ غلام کی مدد کے دور پر دیا جانے والا دینار اور بیوی بچوں کی ضرورتوں پر دیا جانے والا دینار پہرے نبی نے کہا اللہ کے پاس فضیلت کے اعتبار سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم اپنے بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں پر خرش کرتے ہو اسلام میں وہ رہبانیت نہیں ہے کرسچنوں نے عبادت کا مطلب یہ سمجھا کہ بس عبادت کا مطلب یہ ہے بیوی سے دور رہو بچوں کی خواہشوں کو کچھلو اور اب بھوکے رہو پیاسے رہو اور دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ جوچشی بن جاؤ راہب بن جاؤ عبادت کا اسلام کہتا ہے کہ دین اور دنیا میں بیلنس کرو